موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بیان کیا ہے حدیث کا نمبر ہے 6138 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختصر ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے اور اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے اسے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ جب بات کرے وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے یعنی زبان کا کسی کی برائی میں استعمال کرنا زبان سے گالی دینا زبان سے کسی کی غیبت کرنا کسی کی چگلی کرنا کسی کی برائی کرنا اس سے اپنی زبان کو روکیں یعنی زبان سے پرہیز کریں بری باتوں سے پرہیز کریں اور جب بات کریں تو اچھی بات کریں خیر کی بات کریں بھلائی کی بات کریں انسانیت نوازی کی بات کریں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں ورنہ خاموش رہیں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی اور کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ بہت بولنا عقلمندی کی علامت ہے اور بہت بولنے سے میں سامنے والے کو مرعوب کر لوں گا لوگیں سمجھیں کہ کساب یہ بہت قابل ہے بہت بات صلاحیت ہے تو یقین جانئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت بولنے والا آدمی عقلمند نہیں ہوتا ہے ہر بات میں ٹانگڑانے والا آدمی بات صلاحیت نہیں ہوتا ہے ہر چیز میں اپنی رائے دینے والا آدمی صاحب الرائے نہیں ہوتا ہے اس لئے ہر شخص کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں موقع کیا ہے محل کیا ہے مجھے کیا کہنا ہے اور کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے زبان کھولنی چاہیے تب ہی خیر نکلے گی بھلائی نکلے گی اور انسان جھوٹ سے فریب سے مکاری سے دھوکے سے چغلی سے غیبت سے بچے گا پرہیز کرے گا کتنی امدہ تعلیم ہے اسلام کی تم جب بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سے متعلق ایک فرمان اور بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا من سکتا سلاما کہ جو خاموش رہا وہ امن و امان میں رہا محفوظ رہا تو زیادہ بولنے سے آدمی پھنس جاتا ہے اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے پھر اسے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی خرابیوں کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اس لئے اپنی زبان پر کنٹرول کریں بات کریں تو خیر کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دا وانان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی